بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سکھا ہوں گی دیسی سٹائل مٹن کری کے ریسپی دوستو یہ دیکھئے بہت زیادہ مزیدار اور یہ بہت زیادہ آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کے گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پتیلی میں ایک بڑا چمچ آئل لینا ہے یہاں میں نے سب سے پہلے پیاز جو ہے میں نے چوب کر کے رکھیے باریک اسے فرائے کر دوں گی میں نے آئل بہت کم لیا ہے دوستو کیونکہ میں چربی والا گوشت لے رہی ہوں اس میں سے آئل اپنے آپ ہی ریلیز ہوتا ہے اس وجہ سے نیکی گولڈن براون ہو گئے ہیں پیاز بس اسے نکال لینا ہے آپ نے ساری پیاز نکال لیں گے اب ہم اسی آئل میں گوشت فرائے کریں گے تو یہ میں نے سیون پیفٹی گرام مٹن لیا ہے جسے اچھے سے فرائے کر لوں گی آئل میں جب تک یہ اس کا جو ہے پانی ریلیز ہو کر رائے نہیں ہو جاتا جب تک مٹن فرائے کرنا ہے مٹن اچھے سے فرائے کریں گے آپ تو مٹن قریبی بڑی مزیدار بنے گی تو یہ دیکھئے آئل سرفس پہ آ گیا ہے اور فرائے بھی ہو گیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے دوستو تو یہ اس کا مطلب یہ اچھی طریقے سے فرائے ہو گیا ہے اب اس میں ڈالوں گی میں لسن ادرک کا پیسٹ تو یہاں میں نے ایک بڑا چمچ لسن ادرک کا پیسٹ دالا ہے اور لسن ادرک ڈالنے کے بعد چمچ کو اچھے طریقے سے پتہلی میں چلانا ہے مطلب اس کو گوشت کو بھول لینا ہے جب تک لسن ادرک کا جو ہے اس میل چلانا ہی جاتا جب تک آپ نے اسے فرائے کرنا ہے فرائے ہونے کے بعد ہم سوکھے مسالے ڈالیں گے تو یہاں میں نے مرچ پاوڈر ڈالی ہے ڈیر چمچ اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالی ہے دھنیا پاوڈر تو یہاں میں نے ڈیر چمچ اسے بھی رکھا ہے دھنیا پاوڈر ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی سوادہ نوسان نمک تو یہاں میں نے ایک چمچ کے قریب ڈالا ہے نمک اب سارے جو سوکھے مسالے ڈالیں ہیں اس میں چمچ کو دس سیکنڈ تک فرائے کرنا ہے چمچ چلانا ہے سوکھے مسالے بھون جانے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس میں ساتھ ہی میں ڈالوں گی دو ہری مرچیں تو یہاں پر ایک کٹ لگا لینا ہے مرچوں میں اور پھر ڈال دینا ہے اور پھر ڈھکا لگا دیں گے گرم مسالہ پاورڈہ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے پندرہ سبیچ دانیں کالی مرچ لی ہے ایک کڑا دالچینی کا لیے ہے لونگ کی ہے پانچ الائی چلی ہے ایک بڑی الائی چلی ہے زائفل کا ٹکڑا لیا ہے اور جاویدری لی ہے اس کا پاورڈہ بنانے کے لیے دیکھئے میں نے پاورڈہ تیار کر لیا ہے اسی سار میں میں نے پیاز جو میں نے فرائے کر کے رکھی تھی اسے ڈال کر پیس لیں گے مسالہ پک گیا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے تیس پتہ اور جو پیاس پیس کے رکھی ہے وہ ڈال دیں گے اور چمچ کو چلا لیں گے لاسٹ میں ایٹ کر دینا ہے گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر ڈالنے کے بعد چمچ چلا لینا ہے دس سے بیس سیکنڈ تک آپ نے گوشت میں بھوننا ہے اور پھر اس میں ڈال دیں گے ہم پانی تو یہ دیکھئے دوستو مسالہ اگدم دانے دار ہو گیا ہے اس کا مطلب مسالہ اچھی طریقے سے بن گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گے ایک گلاس پانی پانی ڈالنے کے بعد چمچ اچھے طریقے سے چلا لینا ہے آگے پیچھے جو مسالہ جب کا ہے اسے بھی ہم نکال لیں گے چمچ کی مطلب سے گیس کا فلیم سب سے پہلے ہائی رکھنا ہے دوستو پھر جب اس میں اوبال آ جائے تو لو فلیم پہ پکائیں گے تو یہ دیکھئے لو فلیم پہ میں نے پکا لیا ہے اسے اس کو پکنے میں پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں اب میں فلیم کو آف کر دوں گی تو میری مٹن کری کی ریسپی تیار ہے آپ کو میری مٹن کری کی ریسپی کیسے لگی ہے دوستو کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستو اور رشت داروں پر شیئر کرنا نہ بھولئے گا شکریہ بھولئے گا موسیقی